اسلام علیکم جی عیسیٰ اینڈ ابراہیم فیملی ولاغز میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو جی چاند رات سے لے کر عید تک یہ ولاغ ہوگا تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک سب سے پہلے اور جی چاند رات والے دن ہم لوگوں نے سمپل سے یہ دال چاول بنائے تھے یہ مسور کی دال ہے جو چھلکے کے بغیر ہوتی ہے وہ میں نے بنائی تھی اور یہ اس طرح سے اوپر دنیا ڈال دیا تھا اور ساتھ میں رائس بنائے تھے ہم لوگوں نے بائل رائس کیے تھے تو بس باقی ساری روٹین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح سے سارے کام جو ہیں وہ جاریوں ساری ہیں اور بس ساتھ میں رائس بھی بائل ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جی تھوڑی سی کلیجی بھی بنا لی تھی کیونکہ ہسپنٹ کی کافی دنوں سے فرمائش تھی تو میں نے کہا چلیں آج میں کلیجی بنا لیتی ہوں تو جی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاس فرائی کیے ہیں اور ساتھ ہی جی میں نے ادرک لسن کا پیسٹ بنا لیا ہے اور کلیجی کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا سب سے پہلے نمک لگا کے تو بہت ہی اچھے سے واش ہو جاتی ہے بلکل اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ادرک لسن ڈالنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا بلکل سمپل اس طرح سے بناتی ہوں جی اس طرح سے سالن کے لیے مسالہ وائرہ بناتے ہیں پھر اس میں میں نے کلیجی وائرہ جو ہے وہ ایڈ کی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے جی لال مرچیں کٹی ہوئی ڈالی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سالن میں کٹی ہوئی لال مرچیں جو ہیں وہ زیادہ یوز کروں اور اس کے ساتھ ہی جی اس میں میں نے ہلدی ڈال دی ہے تھوڑی سی اور تھوڑا سا اس میں نمک جائے گا ڈال بلکل ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو تڑکہ بھی لگا دیا ہے عیسیٰ کے دادا ابو کی سپیشل فرمائش تھی کہ دال بنائیں کیونکہ انہیں دال بہت اچھی لگتی ہے مون کی دال ہو یا اس طرح سے مسور کی دال تو یہ ان کے لیے بنائی ہے اور اب جی عیسیٰ کے باپا کے لیے ادھر میں یہ بنا رہی ہوں کلیجی اور ساتھ ساتھ جی عید کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں جی کلیجی میں ہی میں نے ٹیمارٹر اور ہری مرچیں جو ہیں وہ کٹ کے ڈال دی تھی اس طرح سے تو اسے بھی بیچ میں ڈال کے مکس کریں گے اور تھوڑا سا جو ہے وہ اسے فرائے کریں گے تاکہ اس کا کچھا پان اور اس کی سمیل ختم ہو جائے اور پھر اسے کور کر کے پانچ سے ساتھ منٹ تک پکائیں گے موسیقا موسیقا تو جی کلیجی بھی تقریبا ڈان ہو گئی ہے اور ساتھ میں ہمارے دال چاول بھی بن گئے ہیں یہ دیکھیں جی اور جی ساتھ میں نے چائے بھی بنانے کے لیے رکھ دیئے اور یہ دیکھیں جی محمد عیسیٰ خان اور ابراہیم محمد ابراہیم کے کپڑے بھی آ گئے ہیں یہ اس طرح سے وائٹ سوٹ ہم لوگوں نے ان کے عید کے بنوائے ہیں ویسے تین چار سوٹ بنوائے ہیں اب دیکھیں کون سے دن جو ہے وہ کون سا سوٹ پہنتے ہیں یہ دونوں تو یہ جی ماشاءاللہ سے ان دونوں کے یہ ایک بریس سلائیوں کے آگے ہیں اور آج جی میرے ابو کی طرف سے مجھے عید بھی ملی ہے یہ دیکھیں جی عید آئی ہے اور ساتھ میں جو کیک وہیرا اتتا ہے مٹھائی وہیرا وہ آئی ہے تو میکے سے عید آئے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی خوشی ہوتی ہے تو جی اس کے ساتھ یہ جی ایک اور ڈریس ہے عیسیٰ اور ابراہیم کا عید کا لیکن اس کے بٹن مجھے اچھے نہیں لگے تھے تو میں نے کہا کہ وہ چینج کر دیتی ہوں زیرا فینسی سا سوٹ ہے فینسی بٹن ہوں گے تو زیرا لوگ اس کی چینج ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی میرے پاس کافی زیادہ فینسی بٹن ہیں تو ان میں سے اب میں چوز کرتی ہوں عیسیٰ کی ٹی شرٹ کے اوپر بھی لگاؤں گی اور محمد ابراہیم کی شرٹ کے اوپر بھی اور جی شامی کباب بھی بنانے ہیں تو اس کی تیاری بھی کر رہی ہوں میں ساتھ ساتھ دال میں نے بھی گو دی تھی تقریباً تین سے چار کھنٹے پہلے اب اسے اچھے سے واش کیا ہے اور اس میں میں نے ادرک اور لیسن ڈال دیا ہے ساتھ میں نے اس میں ایک سے دو کب پانی بھی ڈالا ہے اور چکن میں نے جو ہے وہ بڑے پیسز بون لیس میں منگوا لیے تھے تو وہ اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں اور جی ساتھ میں اس میں نمک جائے گا اور جی لال مرچے اس میں ڈالی تھی اور تھوڑی سی حلدی اس میں ڈالی تھی اور یہ اوپر سے جو ثابت خوشک دھنیا ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب جی سے پھر کبر کر کے دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی جی میں کھیر بنا رہی ہوں یہ پانچ کلو دودھ لیا تھا اور اس میں ہاف پیالی جو ہے وہ میں نے چاول ایڈ کیے تھے تو جی یہ کھیر بہت ہی مزے کی بن رہی ہے بہت مزے کی اسے میں لو فلیم کی اوپر پکاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھیں عیسیٰ اور ابراہیم کے کپڑوں کو بٹن بغیرہ بھی لگا دیئے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے کپڑے جو ہے ان کے ان کی لوگ آئی ہے تو یہ ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ کپڑے پریس کرنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ جی یہ لوگ اٹھتے ہیں ان کے اور اس کے ساتھ جی یہ وائٹ شلوارے ہیں دونوں بھائیوں کی تو یہ عید کی جو ہے وہ ان کی تیاری ہو رہی ہے اور ساتھ جی میں نے خوش سے لیئے ہیں دونوں بھائیوں کے موسیقی اور ساتھ ہی ساتھ جی بار بار کھیر کو بھی چیک کر رہی ہوں تاکہ نیچے نہ لگے اگر نیچے لگ گئی تو اس کا ذائقہ بلکل خراب ہو جانا ہے تو یہ جی بہت ہی لوگ فریم کے اوپر پکائی تھی بہت ہی مزے کی اکھیر جو ہے یہ بنی ہے ہماری بہت مزے کی یہ جی عیسیٰ اور ابراہیم کے کپڑے بھی پریس ہو گئے ہیں عیسیٰ کی شرٹ کے اوپر جو ہے وہ بلو بٹن لگائے تھے اور محمد ابراہیم کی شرٹ کے اوپر یہ ریڈ بٹن تو بہت زیادہ سوٹ کر رہے تھے اور یہ جی ان کی عید کی تیاری میں نے کر کے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کھیر بھی بن رہی ہے ہماری اور یہ دیکھیں جی دال بھی بہت ہی اچھے سے گل گئی ہے چکن بھی گل گیا ہے آپ چکن کی ریشے کریں گے اور اسے اچھے سے پیسیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بہت ہی اچھے سے گل گئی ہے ابھی یہ بیٹر بہت زیادہ گرم ہے چمچ کی مدد سے اسے جو ہے وہ اچھے سے کرتے ہیں مکس کرتے ہیں تاکہ چکن کے ریشے جو ہیں وہ الاغ الاغ ہو جائیں مکس کرتے ہیں اور جی اب کھیر میں میں نے چار سے پانچ سبز الائچیاں جوتی ہیں ان کے بیج ڈال دی ہیں اس میں اور ساتھ ہی ساتھ جی دال اور چکن کا جو مکس چرہ ہم نے بنایا ہے کبابوں کے لیے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہرا دھنیا اور ہری مرچے کاٹ کے ڈالی ہیں تھوڑی سی اوپر سے کٹی ہوئی لال مرچے ڈالی ہیں اور ساتھ جی اب میں مہندی لگانے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ اید جو ہے چاند رات جو ہے وہ مہندی کے بغیر تو انکمپلیٹ ہوتی ہے اور یہ جی ہے اید مارننگ کا ٹائم سب سے پہلے ہمارے گھر میں سوئیاں بنتی ہیں تو سب سے پہلے جی بوائل سوئیاں جو ہے وہ میں نے بنائی ہیں سوئیاں کو بوائل کیا ہے اور اس طرح سے اوپر مکھن اور چینی ڈال کے ہم لوگ کھاتے ہیں ہر اید پہ یہ تیاری ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے محمد عیسیٰ اور محمد ابراہیم کی تیاری دونوں بھائیوں نے کپڑے پہن لیے ہیں اور ماشاءاللہ سے دونوں بھائی بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور جی سوئیاں ویرہ کھانے کے بعد پھر سب نے فرمائش کی تھی کہ بریانی ہونی چاہیئے چکن بریانی بنائی تھی پھر میں نے اور ساتھ جی جو کباب میں نے بنائے ہیں وہ میں نے فرائی کیے ہیں ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی مزے کے کباب بنے تھے اور اب عیسیٰ اور ابراہیم کے دادا وہ بھی بیٹھے ہیں ان کے پاس وہ بھی ناشتہ ویرہ کر رہے ہیں تو یہ جی دیکھیں جی دن کا ٹائم ہے عیسیٰ بھائی کو عیدی دے رہے ہیں اپنی پاکٹ سے نکال کے لیکن پھر فوراں سے واپس بھی لے رہے ہیں تو بس اس طرح سے بچے جو ہیں ایک دوسرے کو تانگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں ماشاءاللہ سے دونوں بھائیوں میں پیار بھی بڑھائے اور بس اس طرح سے ہماری عید گزری ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری روٹین ہماری عید کی روٹین بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کوئنلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ